رسک میں لوگ کامیاب کیسے ہو جاتے ہیں اور رسک میں لوگ ناکام کیسے ہو جاتے ہیں اس وقت دنیا میں جو سب سے امیر لوگ ہیں وہ سب رسک لے کر آگے نکل چکے ہیں اور جو 50% دنیا میں ناکام لوگ ہیں وہ رسک لے کر ناکام ہو چکے ہیں ان کا طریقہ کار الگ تھا اور جو امیر ہو چکے ہیں ان کا طریقہ کار الگ تھا جانتے ہیں کہ رسک کو کیسے لیا جائے طریقہ کار کیا ہے تاکہ آپ کا سرمایہ ضائع نہ ہو اور آپ اس روزگار میں نہ پھنسکے اور آپ آگے کوئی کام نہ کر سکے یہ نہیں ہونا چاہیے تو اگر آپ جو روزگار کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام ہے جتنا بھی اس میں سرمایہ لگتا ہے 20 لاکھ 50 لاکھ یا 10 لاکھ یا اس سے 50 لاکھ سے زیادہ کروڑوں کا بھی آپ کا روزگار ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دوسری لگ بھی یہ روزگار کر رہے ہیں وہ اگر 50 لاکھ سے وہ روزگار چلا رہے ہیں اور آپ اگر یہ رسک لے رہے ہیں کہ میں 20 لاکھ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں یہ پہلی بات اور دوسری بات آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور آپ پھر بھی رسک لے رہے ہیں کہ نہیں میں چلے کچھ کر لیتے ہیں سیکھ لوں گا کرتے کرتے سیکھ لوں گا تو یہ دو باتیں اگر ان میں سے ایک بھی ہے سرمایہ کم ہے یا آپ کے پاس ایکسپیرنس نہیں ہے تو آپ رسک میں فیل ہے اب کامیاب رسک کیسا ہے کامیاب رسک ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ کم ہے یعنی آپ کو تیس لاکھ کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس بیس لاکھ ہے یا آپ کے پاس دس لاکھ ہے تو اس حدب کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ کوئی اپنا پلاٹ بیچتے ہیں یا اپنا کوئی گھر بیچتے ہیں یا اپنے ذات کا گھر بیچ کر اس کام کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ کا ایکسپیرنس بھی ہے آپ کے پاس پیسہ بھی پورا ہوا اب آپ کا دل بڑا ہے اور آپ کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو سرمایہ وہ حدب بھی پورا ہے اور آپ کا ایکسپیرنس ہے وہ بھی پورا ہے تو رسک اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے روزگار کو بلڈ اپ کریں گے اور اس سے آپ پیسہ کم آ لیں گے تو دوبارہ آپ اپنے گھر بیچے ہوئے گھر کو اس سے اچھا گھر تعمیر کر سکتے ہیں تو جو دو طریقے میں نے آپ کو بتائے جو فیلیر ہے جو رس لے کر فیل ہو چکے ہیں وہ ایسا ہے کہ جو پہلی باتیں میں نے آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا